اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت ساتوی کی طلبہ و طالبات اس وقت ہم اردو کے حوالے سے ایک دوسرے سے روح بروح ہے تو آج کا موضوع ہے شریع رام چندر جی نکال یہ آپ کتاب پیج نمبر 37 اور لیسن نمبر 6 رام چندر جی ہندو کے اوتار ہے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں رام چندر جی اجودیا کے راجہ دشرت کے بیٹے تھے راجہ دشرت کی تین رانیاں تھی کوشلیا کاکے اور سمیترا ان رانیوں سے چار بیٹے ہوئے رام چندر جی برات لکشمن اور شترگن رام چندر جی بڑی رانی کوشلیا کے بطن سے تھے برات کاکے سے جبکہ لکشمن اور شترگن سمیترا سے پیدا ہوئے ان میں رام چندر جی سب سے بڑے تھے وہ بڑے نیک بہادر اور عقل مند تھے دستور کے مطابق راجہ کے طاقت کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا راجہ دشرت بھی بعد اپنے راج پاٹ رام چندر جی کو ہی سوپنا چاہتے تھے جب کاکے کو راجہ دشرت کی اس خواہش کا پتا چلا تو وہ بڑی خوافہ ہوئی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا سوتیلہ بیٹا رام چندر جی اجودیا پر راج گری وہ اپنے حقیقی بیٹے برد کو راج گری پر دیکھنا چاہتی تھی کاکے نے ایک بار راجہ کی جان بچائی تھی جس کے بدلے میں راجہ نے ان کی ایک مانگ پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا کاکے نے اس موقع کو گنی مت جانا اور مانگ کی کہ رام چندر جی کو چوتھاں برس کا بنباز دیا جائے اور برد کو گری پر بٹھایا جائے راجہ دشرت چونکہ وعدے کے پاکے تھے اس لئے انہیں کاکے کی یہ زد پوری کرنی پڑی راجہ دشرت نے رام چندر جی کو مجبوراً برنباز کا حکم دیا پہلے ہم اس کا میننگ پڑھیں گے پھر آگے پڑھیں گے رام چندر جی ہندو کے اوتار تھے رام چندر جی جو تھے وہ ہندو کے اوتار یعنی وہ ہندو لوگ اس کو بگوان مانتے ہیں جس طرح ہمیں خدا ہے اس طرح ہندو لوگ رام چندر جی کو بگوان مانتے تھے دوسرے مذہب کے لوگ بھی باقی جو مذہب کے لوگ تھے چاہے مسلمان تھے چاہے ہندو تھے چاہے سکھ تھے چاہے اور کسی دارم کی تھے وہ ان کے بہت عزت کرتے تھے رام چندر جی اجدیا کے راجہ دشرت کے بیٹے تھے رام چندر جی تھے اجدیا ایک جگہ ہے وہ ہے اتر پردیش میں اجدیا اتر پردیش میں ہے اس کی راجدانی ہے لکھناو وہ ادر کے راجہ دشرت کے بیٹے تھے راجہ دشرت کی تین رانیاں تھی کوشلیا، کاکے اور سمیترا جو راجہ دشتر تھے وہاں کے راجہ جو تھے اس کے تین بیویاں تھیں ایک کا نام ہے کوشلیا دوسری کا نام کا گئی اور تیسری کا نام تھا سمیترا یہ رانیوں کے چار بیٹی ہوئے امیس استر زنان امن ترن زنان انزائے امیس سور لڑکا رام چندر جی برات لاکشمن اور شترگان ام رام چندر جی اس آخ آخوز برات آخوز لاکشمن آخوز شترگان سور نیچی ایس امیس امن ترن زنانان ہیں رام چندر جی بڑی رانی خوشلیا کے بطن سے تھی بطن کو بولتے ہیں کہ درچبیشن ال� plz ہرانی خوشلیا تھی رانی خوشلیا اس دن زفن کا کشیم ہے آخوز کیی اقتی ، سور�و کو کنت، تو اس طریقہ خواستان سورو نیچی ہو評 اس کا عجل و النکل منہ Wagyar vest کو قدرت بھیاری وشکل پر داخت detention اگز ق نبی کری ت堂لیت ک کی طرح و کا استولا قiktم معنی حتی مط PD میں قرم بزنگی و اللہ علم وقت ا dictیم دسترک التي اکتت ہوا بzنگیم حسن دسترک ستانے اگر ان دردت مجھنڈ مجھنڈک موسیقی پر اپنے قالgest و جب ورما ما راست جایت اگر وار observing مجھنگی سي ملما رغم و specialize اکرام شرط میں دیکھنے جائے کہ یہ ستبایا جائے جگہتا ہے آج کا محافظ ہے شد ہوتا یہاں ۔ ہوسکو گائرہ اچھا کی دوسرا کیونکہ کچھ ماں مرچاندرا کیونکہ یہاں ۔ ان لوگوں نے کہا نہیں یہاں ۔ اس کو مرچاندرا کیونکہ رب رائعا اچھا کچھ مجھے جسال فکر دارد ہم نے گی بھی مراحل من چیزیں نمک کی ضرورت ہے پر سکر دارد ہم نے کامتان کسی را丹و لنازم تحبید سندھأ را تحبید والہ ستنام سنتے sut ستنے یا کن będę لیکن کن طور پر ساتھ کن طور پر سنام فکر دار ہمراوڈ مجھے 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 اعتاد جرس ایسا کامل میں اپنے جاحتیم و تک نہ کردنے کے لیے میخوش کاملے سکتاک اور شاند ملکцы شدکار جاں فرمز لهم بکر برای کا ایساس لیکن جنگل سانس یا مقصد این ایساس من خاندار ایسا جنگل سانس تو صرف ایک قمت حکوم کی طرف حکومت ایمان باز نفیار را اٹھارہ ایک بناp راجعی مشکل کرنی اگر اونے دا تکت سویر رامان چندر جی اس قلق طرح کی طرف ایک بیشت جنورت اس لئے انجان رامان چندر جی سمارہ رامان چندر جی سماریہ رامان چندر جی پیش بشرت راجعی مکملہ رامان چندر جی ایمان باز مہر بود ان کے دل میں بزرجہ اتم موجود تھا اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کی اور اجدیہ کو چھوڑ کر بنباز کیلئے نکل پڑے ان کے ہمراہ ان کی بیوی ستہ اور بائی لاکشمندی بھی تھی رام چندر جی کو بنباز گئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ راج ادشت کی وفات ہو گئی ابھی برد کو راج گدی پہ بیٹھنے کے لئے کہا گیا لیکن وہ چونکہ رام چندر جی سے بے بنا محبت کرتے تھے اس لئے انہوں نے گدی پہ بیٹھنے سے انکار کیا وہ رام چندر جی کو دونے سے نکل انہوں نے نکل پڑے رام چندر جی اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے برد کے پارمائش پھکرا دی اور اجدویہ واپس آنے سے انکار کر دیا برد کو مایوسی ہوئی برد رام چندر جی کے کھڑاو اپنے ساتھ لائے اور اپنے گدی پہ رکھا رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے ادھر رام چندر جی سیتا جی لکشمن کے ساتھ بانباس کی دن گزار رہے تھے وہاں لنکا کے راج رامن کے بہن سروپ نکہ نے رام چندر جی کا اپنی دھامی محبت میں فانسنے کی کوشش کی اس پہ خفا ہو کر رام چندر جی کے بائی لکشمن نے اس کی ناک کاٹ لی یہ دیکھ کر رامن کو گسہ آیا اور وہ بیز بدل کے جنگل میں رام چندر جی کی کٹیا کے پاس پہنچا آیا فانسنے کی دیکھ нашего پنج پٹیا لکavor دھیں گی اس پانسس معکے ڈ ceilingām obsolete ایمان دار جی کے ساتھ باند interessante مون pain رانسنا چندر جی كپنے پار踏تaman اینا کنے پانسنے کی پانسنے کی تقایی اپنے morợن پانس ری ساتھ باندار ہوں کی تولتیر حسنت subtاقی Wirیاء سے کبھی ، خوبصور غrees طور پر سلقp سوچے گزر نہیں فت vlogging شد حریک اٹھا Ortigo مجھے داری رامشنٹری زیادہ کرتے جو دائیں دائیں اسی خیال کے ل ر 엄청 جو سکر آخر مجھے ہیں رام جاندر جوالا جسول آپ کو معکار کریں رام جاندر جیسے ہیں لیمانکم اللہ پر اپنے لوگ چاہتے ہیں رام جاندر جیسے پہنے تو جوہاں ہیں جو یہ سبحت ایک مطلب ہے رام جاندر جیسے وقت صلی اللہ علیہ وسلم وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ اما تو جیب دونے مجھے دونے وہ انزوس کے ساتھ اوز their bodies اور ان لوگ ساتھ افرادن ہیں ان کا نقود ہے ان لوگا سے اندوم خراب عیک ally دوستaven اس کا ناشو grocery konnte روحل ساتھ افرادن ساتھ اک Bau س آسف بعد وہ گاچنا د Celine اس دوستاه دیں گا انجسے عالے جدا مجھے وہ راستان اچھتا راستان oo کالا رام چندر جی راستان اچھتا راستان اچھتا راستان راستان شرلانکا یا شرلانکا شرلانکا کیا ہے شرلانکا کیا ہے علماء شانسه ایک ہے راستان لاکھا ہے راستان لمحبت بڑcandoن راستان راستان لوگاں راستان؟ رو شانس راستان numbern لاثین بڑھ آمد راستان بڑھ آمد راستان زمان راستان بڑھ آمد راستان وجد اوڑا اوڑا ہزارت نہیں ہوتا کرتے ہیں جب تو ایگر ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہوتاں ہے ٹھیک ہوتاں ہوتاں ٹھیک ہوتاں ہوتاں خان بسوط جسلا رائع ٹھیک ہوتاں ٹھیک ہوتاں ٹھیک ہوتاں ان سروری درست لکتا ہے و اندر او اس وید او درست من فضل درست لکتا ہے اسے شریلانکہ جب رام او اس شروم جو موجود اس جنران سے شروم شروم او اس وید او دلائم کو کٹیا سے گائی پایا وہ بہت بے چین ہوئے ہر طرف تلاش کے بعد جو ستا کا کچھ پتہ نہ چلا آ کر ہنومان جی کے ذریعے معلوم ہوا کہ لنکا کا راجہ راون ستا کو اٹھا کے لے گیا راون چندر جی راون چندر جی اپنے بائی لکشمن اور بندروں کے ساتھ سگریو کو لے کے لنکا پہنچے وہاں راون کے ساتھ خون ریز جنگ ہوئی جنگ میں راون کو شکست ہوئی اور مارا گئے یہ جنگ ہمیں بدی اور بدی پر نیکی کی یاد دلاتی ہے اب راون چندر جی اور لکشمن ستا کو لے کر اجودیا پہنچے ان کے باوجود پہنچنے ان کے اجودیا پہنچنے پر بڑی خوشی منائی گئی اور دیپ مالا کی گئی بھارت نے جب گدی راون چندر جی کو سوم دی اور راون چندر جی راجہ بان کر تقت پہ بیٹھ گئے اور راجہ راج کرنے لگے ہمارے ملک کے دو تہوار دسیرہ اور دپاولی راون پہنچنے 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 پہنچن تو وہ اس طرف ان الانکے یابنے چاہا Athens کا تف Liberہ رہا ایک ہے ب groundbreaking ، اور شرورہ جمع کے لئے لان ، اس میں ہے ، سبسطا دلئے ہیں ،یں کہ جمعید کی ہوتے ہیں ، تو سبسطا دلئے ہیں ، چاہتے ہیں ، وہ سبسطا دلئے ہیں ، کیا ہے ، اپنے کی مچھوں سبب ہے ، تو سبسطا دلئے ہیں ، جا سبسطا دلئے ہیں ، وہ سبسطا دلئے ہیں ، رمشان ایسا تو رمشان کے بعد مجھے انتظر مجھے دوسرے کے لئے اس پنیت سلسلسل کے لئے میانتظر ہے جارہا لیمان 해도 کردیا جہل دوسرے ایک دوسرے ساتھ اکاکٹی ساتھ اکسد اینے ایسے اس کا توقع ساتھ اکسد اگر کامی و لیکن اگر مجھے اکسد اگر مجھے اکسد تا نصلاح تھوڑا سٹانہ تا نصلاح خود یکنی کی پیشت کرنے کے پاس کنید یدی کنید کو سکتا راکз جنگی ڈیسی و نائد کنید ایسا کنید توسکت شکل کا انسر بود آور سکتا رو پتان و قبرت بود شده اور میراسی مناسب مجھے حسنای جعلنے ساکابلے کا ذہنہ کامل طور پر کھڑاو گو لگدی کی بنی ہو جوتی خفا ہونا ناراض ہونا بیز بدلنا گو روپ بدلنا خون ریز گو خون بہانی واہلا دیب کو چراگ دسیرا گو لنکا پر ترام چندر جی کی فتا مندی کا دین دیب آولی کا کارتک کی پندرہ تاری کو منائی جاتا ہے دیب آولی کو چراگا کی ایک دیب آولی چاہی امدوشا زوول کارا سوال نمبر ایک رام چندر جی کے والد کا نام لکھئے جواب شریر رام چندر جی کے والد کا نام دشرت تھا وہ اجو دیا کے راجہ تھی سوال نمبر راجہ دشرت کی رانیوں کے نام بتائے یہ مانمت ہے کتاب راجہ دشرت کی تین رانیاں تھی کوشلیا ککے اور سمترا اور ان رانیوں سے راجہ کے چار بیٹے رام چندر جی برت لکشمن اور شترگر سوال نمبر تین رام چندر جی کو کیوں بانباس کا حکوم ملا باپ کے پیر رام چندر جی کو بڑا بیٹا ہونے کی ناتے حق تھا کہ اس کو بادشاہ بنایا جائی لیکن رانی کا کئی چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا براد تاکھت پر بیٹھے اس نے ایک دن راجہ کی جان بچائی تھی اور راجہ نے اسے کوئی خواش پوئی کرنے کا وچن دیا تھا رانی کا کئی نے موقع گنیمت سمجھ کر بادشاہ سے براد کو تاکھت اور رام چندر جی کو بانباس ہونے کی مانگ کی بانباس کا حکوم دیا سوال نمبر سوال براد نے دشرت کی وفاد پرگدی سے بیٹھنے سے کیوں انکار کیا جب راجہ دشرت کی وفاد ہوئی تو براد نے طاقت پر بیٹھنے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ راجہ بننے کا حق اس کے بڑے بیٹے رام چندر جی کا ہے اس لیے وہ رام چندر جی کو بانباس سے واپس لانے گیا لیکن رام چندر نے اسے کہا سوال نمبر پانچ سیتہ جی کو جنگل سے کون اٹھا کے لے گیا لانکا کے راجہ راون کی بہن سروپنا کا رام چندر جی پر عاشق ہو گئی اور وہ رام چندر جی سے شادی کرنا چاہتی تھی اس پر رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اس کی نا کاٹ لی اسی پر راجہ راون کو غصہ آیا اور وہ بیز بدل کے سیتہ کی کٹیہ پر آیا اور سیتہ جی کو اکیلے پا کر اس کو اٹھا کر اپنے راج محل میں لے گیا سوال نمبر تین چھے دیوالی پر مختصر نوٹ مختصر مضمون لیکن دیوالی پر یہ کیا پاکتہ اقزام سیتہ دیوالی ہندو کا ایک تہوار یا سا چھے ہندوان ہونوں تو اکتہ وارا ساں وہ بہنا تو اردو پڑھیں تو یہ مضمون ہے اگر تو یہ لیکن تو کون پیان کرتے تو یہ کیا لکھتے دیوالی ہندو کا ایک تہوار ہے اس دن رام چندر جی بن باس لانکا سے واپس آئی اجودیا اور رام چندر جی کا اپنا وطن تھا وہاں کے لوگ رام چندر جی کے واپس آنے پر بہت خوش ہوئے انہوں نے شادیاں نے بجائے جگہ جگہ چراغہ کیا سارے اجودیا میں دیب جلائے گئے لوگ گھروں سے نکل کے اے دوسرے سے گلے ملے اور رام چندر جی کے واپس آنے پر مبارک بات دینے لگے رام چندر جی کے دو بھائی برات اور شدرگن نے بھی اپنے بھائی رام چندر جی اور لکشمن اور سیتا جی کا پر جوش استقبال کیا ہندو لوگ اس دن کو جھوٹ پر سج کی فتح کا تہوار مانتے اور ہر سال بڑے آلی شان طریقے سے مناتے ہیں اس دن تہوار کو دیوالی یا دیپاولی کے نام سے بھی کہا جاتا ہے پاچی بیاغ سوال رام چندر جی پر مختصر نوٹ لکھے جس میں رام چندر جی کے بلند اخلاق کا ذکر ہو رام چندر جی پر ایک نوٹ رام چندر جی جو اجیدیا کے راجہ دشرت کے سب سے بڑے بیٹے تھے راجہ دشرت کی تین رانیا کوشلیا کاکے اور سمیترہ تھی رانی کوشلیا سے رام چندر جی رانی کاکے سے ایک لڑکا برات اور رانی سمیترہ سے دو بیٹے لکشمن اور شدرگن تھے رام چندر جی بڑے نیک اور بہادر اور اکل مند تھے وہ چاروں بائیوں میں سے سب سے زیادہ انسان دوست انسا پسند فرما بردار اور رحم دل تھے راجہ اور اس کے دوسرے بیٹے بھی رام چندر جی کو دل سے چاہتے تھے لوگ بھی انہیں پیار کی نگا سے دیتے تھے وہ اپنی ماں کوشلیا کے علاوہ دونوں ستے لے دونوں ستے لے ماں سے بھی پیار تھے اس میں مرمہ جن تھے وریح پیار کرنے بے احترام کرنے یہ رام چندر جی کے وفاداری اور انسان دوستی کے زندہ مثال ہے کہ انہوں نے اپنے لئے چودہ سال بنباز جاندر کا اپنے والد کا حکم سر آنکھوں سے انجام دیا اور یہ پیار کیا ہے سوال نمبر چوار نمبر چوار جاند مفادر اس لنمبر چوار جاند مفادر ازت زلت نیک باد بہادور بزدل سچائی جوت محبت، نفرت جاند من جاند جاند باکی بسالا جوز کے ساتھ سال جوال جواب السلام جاندر جیس پہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بیتو جاپانی کا بھی پیٹ بیو سکو دائیسا